لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی درس میں ہم حافظ ابن کسیر کی تحقیق اور امام بحقی کی تحقیق جو انہوں نے دلائل النموعہ میں اور حافظ ابن کسیر کی تحقیق جو انہوں نے البدایہ والنہائیہ میں حضور کے ترقے کے زمن میں جمع کی ہے آج اس سے استفادہ حاصل کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی درہم نہ کوئی دینار بطور ترقہ چھوڑا نہ غلام اور کنیس اور نہ بکری اور نہ کوئی اونٹ اور نہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی وراست ہو ہاں البتہ آپ نے کچھ رقبہ چھوڑا جس کو اللہ کی رحم خیرات کر دیا کیونکہ پوری دنیا آپ کی نگاہ میں حیچ تھی کہ آپ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں امام بخاری عمر بن حارس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے نہ درہم چھوڑا نہ دینار اور نہ غلام اور نہ کنیس صرف ایک سفید خچر جس پر آپ سوار ہوتے تھے اسلحہ اور زمین جس کو آپ نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا اس میں امام بخاری منفرد ہیں امام بخاری نے اس کو متعدد مقامات سے بیان کیا امام احمد رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہ دینار چھوڑا نہ دیرہم اور نہ بکری اور نہ بعیر اور نہیں کسی چیز کی وسیعت فرمائی یہ امام مسلم امام ابی داود امام نسائی ابن ماجہ ان لوگوں نے بھی متعدد طرق سے اس روایت کو نقل کیا امام احمد حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک اور روایت لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار بکری اور بعیر کچھ نہیں چھوڑے اسی طرح امام احمد بی بی عائشہ سے ایک اور روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے درہم و دینار غلام اور کنیز بکری اور بعیر نہیں چھوڑا امام احمد نے یہ روایت بغیر کسی شک کے روایت کی حافظ بحقی بی بی عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے کہا تم مجھ سے رسول اللہ کی میراس کے بارے میں پوچھتے ہو سنو رسول اللہ نے درہم و دینار غلام اور کنیز ترکے میں نہیں چھوڑی علی بن حسین سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے درہم و دینار غلام اور لونڈی ترکے میں نہیں چھوڑی تو یہ ساری روایتیں میں آپ کے سامنے جمع کر رہا ہوں امام مسلم اور امام بخاری دونوں متفقن علی حدیث ہیں بی بی عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک یہودی سے مدت معینہ تک غلہ خریدا اور اس کے عوض لوہیں کی زرہ گروی رکھی اور امام بخاری حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت بھی ایک یہودی کے پاس تیس سا کے عوض آپ کی زرہ گروی تھی حافظ بحقی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت بھی آپ کی زرہ تیس سا جو کے عوض گروی تھی حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدًا بِيَدِهِ بَخُدَ آلِ مُحَمَّد کے پاس گندم اور خجور کا ایک سا زخیرہ نہیں ہے آپ کی اس وقت نو بیویاں تھی اور آپ نے ایک یہودی کے پاس مدینے میں ایک زرہ گروی رکھی اور اس سے غلہ لیا اور وفات تک آپ اس زرہ کو آزاد نہیں کرا سکے امام احمد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جبل احد کی طرف دیکھ کر فرمایا بَخُدَا میرے لئے باعثِ مسررت نہ ہے کہ آلِ محمد کے پاس پورا جبل احد سونا ہو اور میں اس کو فی سبیل اللہ صرف کر دوں اور وفات کے دن میرے پاس صرف دو دینار ہوں جن کو میں نے قرض چکانے کے لیے رکھا ہو چنانچہ جب فوت ہوئے تو آپ نے نہ درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا نہ غلام چھوڑے نہ لونڈی چھوڑی اور ایک زرہ تھی وہ بھی گروی رکھی ہوئی تھی امام احمد رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر آئے اور آپ چٹائی پر دلاز تھے آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ اس سے نرم بستر بنا لیتے تو آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق میری اور دنیا کی مثال ایک سوار کی ہے جو گرمی اور دھوک کے وقت چلا اور اس نے دن میں معمولی وقت استرخ کے سائے کے نیچے بسر کیا پھر چھوڑ کر چل دیا امام احمد حضرت ابو حریرہ سے روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے وارث درہم و دینار تقسیم نہ کریں ازواج متحرات اور عامرین کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچے وہ صدقہ ہے امام بخاری امام مسلم ابی دعوت کئی ایک اثنات سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے وارث دینار تقسیم نہ کریں اہلو ایال اور عامرین کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ صدقہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترقے کے زمن میں امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں کچھ احادیث جمع کی ہیں آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان رہا کہ آل محمد پر کوئی ایسی صبح نہیں آئی کہ آپ کے گھر میں ایک ساہ گندم یا کھجور کا ہو حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ کی نو ازواج متاخرات تھی اور حضور نے مدینے میں یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی اور اس سے گھر کا راشن لیتے رہتے تھے مگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز نہیں تھی جس کو دے کر زرہ آزاد کرا لیں یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا امام بیحقی ابھی بردہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس گیا اور انہوں نے ہمیں ایک موٹی ازار دکھائی جو کہ یمن میں بنائی جاتی تھی اور ایک چادر دکھائی جس کو الم البدہ کہا جاتا تھا اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا انتقال ان دو قبلوں میں ہوا تھا اس روایت کو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے سلمان بن مغیرہ سے نقل کیا ہے تو امام بخاری نے بازابتہ کتاب اللباس میں اور امام مسلم نے بھی کتاب اللباس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اسی طرح امام بحقی ایک اور روایت لاتے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بردہ کو ایک موٹی ازار نکال کر دکھائی جو یمن میں بنائی جاتی تھی اور ایک چادر کملی جیسی دکھائی جسے ملبدہ کہا جاتا تھا پھر فرمایا کہ ان دوروں کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی طرح امام بحقی ایک اور روایت لاتے ہیں جسے انس نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے مجھے بہرین بھیجا اور ایک خط لکھ کر دیا اور اس پر حضور کی انگوٹھی سے مہر لگائی اور حضور کی انگوٹھی کے نقش میں تین سطرے تھی جیسا کہ آپ مہر نبوت کے مونوگرامز اور طغرے وغیرہ دیکھتے ہوں گے دکانوں میں یا لوگوں کے گھروں میں بازاب تبکتے میں ہیں بازاروں میں اس کی کارٹ بھی ویسی بنی بھی ہوتی ہے جیسا مہر نبوت تھی تو اس کے جو ترقیب تھی وہ اس روایت سے یہ نقل کی گئی اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ اس پر حضور کی جو انگوٹھی سے مہر لگائی گئی تھی اس میں تین لائنز تھی تین سطرے تھی اور ایک سطر میں محمد لکھا ہوا تھا دوسری میں رسول اور تیسری میں اللہ وگر آپ مہر نبوت دیکھیں تو اسی طرح ہے کہ نیچے والی سطر میں محمد ہے بیچ میں رسول ہے اور اوپر اللہ لکھا ہوا ہے تو اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے امام بحقی فرماتے ہیں کہ بازاب تو انہوں نے پوری سنت کے ساتھ روایت کیا ہے علی بن حسین علی بن حسین کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزاد حضرت زین العابدین ان کا اصل نام علی تھا تو علی بن حسین وہ نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ شہادت حسین کے بعد مدینہ منورہ واپس پہنچے تو مسور بن مخمرہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو مسور بن مخمرہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے تو مجھے حکم فرمائے تو میں بجا لاؤں تو حضرت زین العابدین نے یعنی حضرت علی بن حسین نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مسور بن مخرمہ نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس جو تلوار ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے کیونکہ مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ جو ظالم ہے نو بن امیہ کے یہ دبردستی زبردستی آپ سے حضور کی تلوار نہ چھین لیں اللہ کی قسم اگر مجھے دے دیں گے تو میں اس کی بخوبی حفاظت کروں گا جان چلی جائے مگر کوئی سے چھین نہیں سکے گا تو بہرحال اس حدیث کو بھی امام بخاری نے کتاب فرض الخمس میں روایت کیا ہے اسی طرح امام مسلم نے اسے امام احمد بن حمل سے نقل کیا ہے اسی طرح دلائل النبوہ میں امام بحقی ایک اور روایت لے کر آتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسی بن تحمان فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دو نعلین دکھائیں یعنی دو نعلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پاؤں میں پہنا کرتے تھے نعل ایک ہوتی ہے نعلین مسنہ ہے یعنی دونوں پیروں تو دو نعلین دکھائیں جن میں دو تصمے لگے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں حضرت ثابت نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس سے نقل کرتے ہوئے کہ یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس روایت کو امام بخاری نے عبداللہ بن محمد سے اور انہوں نے ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری الاسدی سے نقل کیا ہے اسی طرح امام بحقی ایک اور روایت یہاں پر نقل کرتے ہیں آسم الحوال سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ حضرت انس بن مالک کے پاس دیکھا وہ ٹوٹا ہوا تھا اور رابی فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ سونے سے جڑا ہوا تھا بڑا چوڑا سا پیالہ تھا اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے سے بہت مرتبہ پانی پھلایا ابن سیرین نے فرمایا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا حضرت انس نے چاہا کہ اس حلقے کو سونے یا چاندی کا بنا دیا جائے لوہے کے بجائے مگر حضرت ابو طلحہ نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ حضور کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرو لہٰذا انہوں نے اس پیالے کو اسی طرح چھوڑ دیا تو امام بخاری نے اس حدیث کو اسی طرح تخریج کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے امام بحقی نے اس کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مرتجس اور ایک لمبے کانوں والا گدہ تھا جس کا نام تھا عفیر اور ایک خچر تھا جس کا نام تھا دلدل اور ایک تلوار تھی جس کا نام تھا ظلفقار اور ایک زرہ تھی جس کا نام ظلفقار تھا اسی طرح امام بحقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے نام جو کتاب سنن میں آتے ہیں کہ ایک کا نام جو ہے وہ زل راز تھا اور ایک کا نام لحیف تھا بعض نے لحیف اور ذرب دونوں نام بدلائیں اور جو گھوڑا ابو طلحہ کے استعمال میں تھا اس کا نام مندوب تھا اور آپ کی اوٹنی کا نام القصوہ تھا اور ایک کا نام عدبہ تھا اور ایک کا نام جدعہ تھا اور حضور کے خچر کا نام شہبہ تھا اور ایک کا نام بیضہ تھا اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے جب رخصت ہوئے تو آپ کے پاس ایک خچر اور کچھ اسلا اور ایک زمین تھی اور اس زمین کو بھی صدقہ کر دیا گیا تھا اور آپ کے کپڑے اور جوتے مبارک اور آپ کی ایک انگوٹی بھی تھی حضرت سحل بن سعج روایت کرتے ہیں کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو آپ کا ایک جبہ تھا جو اون سے بنا ہوا تھا اسی طرح محمد ابن سیرین حضرت انس ابن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس حضور کی ایک چھوٹی سی لاتھی تھی جب ان کا انتقال ہوا تو اس کو ان کے ساتھی ان کے پہلو اور قمیس کے درمیان ساتھیوں نے دفن کر دیا یعنی کس کے پاس حضرت انس ابن مالک کے پاس ایک چھوٹی سی لاتھی تھی اور یہ حضور کی ایک چھوٹی سی لاتھی تھی جو ان کے پاس تھی اور اس لاتھی کو حضرت انس ابن مالک کے ساتھی دفن کر دیا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں